موسیقی جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو ہجر تیبا میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا جو ہجر تیبا میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا موسیقی 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 جو دربان ہو گئے دربار مصطفیٰ کے جو دربان ہو گئے بولو جو کائنات کے سلطان ہو گئے انشاءاللہ ہر رنگ کو جانتے ہیں ہر طریقہ کار کو جانتے ہیں اور جن کا تعلق رسول اللہ کے چمن سے رہا ہو ظاہر سی بات ہے چشتی رنگ میں جو رنگے ہوئے ہوں انشاءاللہ امید ہے کہ جو نور واجہ اجمیری کے در سے بھنٹا ہے اس نور کی کرنے اس ادارے میں بھی پڑتی ہیں اور اس ادارے میں زیارت جو اوپر ہے جو ہماری یہ بابا ساتھ اوستاز ہے ان کی زیارت اوپر ہے ہمارے بکا والی میں سر وہاں روڈ بھی آگئے بچہ والی سے ایک چار کروڑ کی ہماری نوارد میں سنکشنو اس کا کام بھی لگا ہے ساڑھے تین کروڑ کا یہاں سے ایک نوارد میں سنکشنو ہے لسانے سے اوپر وہ بھی وہاں پہ جا رہے ہیں میری رویسٹ ہے کہ سر وہاں پہ بھی ایک مولانا صاحب وہاں پہ ہمیں زیارتیں دیا جائے تاکہ وہ سیف بھی وہاں پہ لوگ آتے ہیں باہر سے جترے بھی لوگ آتے ہیں وہاں پہ چندہ ڈالتے ہیں کہاں جاتا ہے وہ پاسا کیا ہوتا ہے وہاں پہ رہے چلو دوا بھی کریں گے ساتھ میں زیارت کی جو دیکھ والا ہے وہ بھی کریں گے اور دس تیس بچے ہوں گے مدرسہ بھی ہے وہاں پہ مسجد بھی تعمیر کی گئی ہے وہاں پہ چلو وہاں پہ بچوں کو بھی پڑھایا جائے جائے لہذا یہی ریکویسٹ رہے گی جناب سے ہم اپنی طرف سے اپنے گھاؤں کی طرف سے اپنے علاقہ کی طرف سے آپ کو بہت بہت مبارک یہاں بچے ہیں ہمارے ساتھی کتنے بھی یہاں آئیں سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ سب سے پہلے چشتی صاحب کو اکاف ایڈمیسٹریٹر بننے کے بہت بہت ہمارے پورے گھاؤں کی طرف سے کلاگ لسانہ کی طرف سے مبارک بات پیش کرتے ہیں کہ ہمارے باتیں بہت ساری کہنے کے لیے اس سے پہلے بھی اکاف ایڈمیسٹریٹر بہت آئے بہت کام کی انہوں نے یہ نیام بولیں گے کہ انہوں نے کام نہیں کیے جو بھی آئے انہوں نے اچھے کام کیے آئے چلے گے جو بھی تھا جناب سے میں دو چیزوں کی گزارش کروں گا ڈیمانڈ تو ہماری ہے نہیں آپ کا آج آفیشل ٹور ہے سیاسی وہ نہیں ہے کہ یہاں پہ آفیشل ٹور ہے اس کے ریلیٹیڈ ہی میں دو چار باتیں جناب سے رکھوں گا کہ سب سے پہلے یہاں ہمارے جو بچے ہیں پہلے ڈیٹس ہوتا اس کا تو آپ نے پوچھ لیا ڈیٹس ہوتا چالیس پہ کیوں آئے وہ ڈیبارٹمنٹ والے یہاں اس محصد کے جو رائکین ہے کمیٹی ہے جو بھی ہے وہ بتائیں گے آپ کو ان باتوں پہ نہیں ہم جائیں گے میرا کہنا ہے کہ ایک ہی مطلب ہے کہ یہاں پہ جو ہمارے بچے ہیں کوئی سرنکوٹ کا ہے کوئی مینڈر کا ہے کوئی جوری کا ہوگا کوئی جمہو کا ہوگا سب سے پہلے تو ان کا کھانے کا جو رہے ارنجمنٹ ہے یہاں پہ وہ اچھا ہونا چاہیے مینڈر میں جو جو چیزیں ملتی ہیں اس کے بعد ان کے اگر ہماری زیارت کا پیسہ چار لاکھ یا پانچ لاکھ یا آٹھ لاکھ ایک مند کا آرہا یہاں پہ جناب چیستی صاحب سے میں یہ ایک ہوں گا وہ پیسہ 50% ان بچوں پہ لگائے اگر ہمارے یہ بچے ہیں تو ہماری زیارت بھی یہاں پہ ہے ہمارے امام بھی یہاں پہ ہے ہمارے استازہ اکرام ان بچوں کے لئے ہیں اگر یہاں پہ بچے ہی نہیں ہیں استازہ اکرام کیا کریں ایک موزن رہے گا آزان دے گا چلے جائیں گے بچہرے نماز پڑھیں گے سب سے پہلے ہمارے بچوں کو دیکھنا اگر یہاں پہ اسلامی درس دیا جاتا ہے اس کے ساتھ ہمارے یہاں پہ ایسے استاد ہونے چاہیے استازہ اکرام تاکہ ان کو دوسری تعلیم جو ہماری انگلیش کا ٹیچر ہونا چاہیے یہاں پہ بچوں کو انگلیش بھی پڑھائیں یہ نہ ہو کہ ان کو انگلیش کا پتہ نہ ہو باہر نکلیں گے بچے یہاں سے باہر جائیں گے انگلیش کا نصاب یہاں پہ لگنا چاہیے اس کے لئے پشتی صاحب آج ہی ہمیں ڈسکس کریں گے اس پر کہ انگلیش کا جو نصاب ہے ہسٹری کا جو نصاب ہے وہ بھی یہاں پہ لگایا گے تو اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے آپ کو ایڈمسٹریٹر اکاب بنایا ہے آپ سے دین کا کام لینا ہے ہمارے ڈسکس میں اور بھی لوگ بہت تھے جن سے دین کا کام اللہ تعالیٰ نے لینا ہوتا ہے انہیں کو آگے کر دیا جاتا ہے اس لئے میں چاہوں گا یہاں پہ بیس سال سے پہلے ہمارے جو یہاں پہ امام صاحب ہے استازہ اکرام جتنے بھی ہیں مجھے پتہ نہیں کتنے ہیں جتنے بھی ہیں یہاں پہ بیس سال جو سر ان کو پہلے سیلری ملتی تھی آج بھی وہ سیلری ان کو ملتی ہے میری یہ بھی ریکویسٹ دے گی جناب سے کہ ان کی سردی جو ہے وہ بھی بڑھائی جائے تاکہ یہ بھی آپ نے جو ان کے بچے ہوں گے بال بچہ ہوگا ان کا جو بھی وہ بھی اچھی تعلیم بچوں کو دلال سکتے ہیں اپنے بچے بسم اللہ الرحمن الرحیم قبل اعترام اس مدرسے کے زیارت کے یہاں کے لئے جو مشتاق صاحب ان کے والد صاحب نے بڑی محنت مشکت کر کے اس زیارت کو آج تک چاہے ملٹنسی کے دور میں یا اس کے بعد حکومت سے لڑ کے یا ان کے ساتھ مل کے جتنی کوشش کی ہے اس کی جتنی سرانہ کی جائے وہ کم اور ان کے ساتھ ان کے والد صاحب کے ساتھ مجھے اچھی وقت تھے میں اپنے بارے میں آپ حضرات کے سامنے جتنے طالب علم جتنے یہاں کے علماء حضرات اور جتنے منیجمنٹ کمیٹی کے یہ جو سربراہ یہاں حضر ہوئے ہیں سب کو میں اپنی طرف سے السلام علیکم میں نے بیس بائیس سال گورنمنٹ کی موکری کی ہے اس وقت بھی میرے دماغ میں یہی ہوتا تھا کہ ہمارے دہات میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم سنن ہیں مگر ہمیں دین کی واقع نہیں تو جتنے بھی محلے میں بچے ہوں یا بزرگ ہوں ان کو دین سکھایا جائے اس کام بھی میں کوشش کرتا رہا آپ کی تنخواہ سے کچھ یہاں مولوی عبدالکریم صاحب ہیں ایک آپ کے علاقے کے تو انہوں نے ہمارے کافی دین کا کام کیا ہے ان لوگوں کو دین سکھایا ہے جن کو پہلا کلمہ بھی نہیں آتا تو میری اس وقت تنہا میرے خیال میں آٹھ دس زار ہوتی تھی مولوی کو تنہا دو سو رپیہ دیتے تھے تو میں نے ان کو دو ہزار رپیہ دے کے اتنا خوش کیا کہ وہ پورا دین پورا دین جا کے مدرسوں میں پڑھاتے تھے یعنی کہ محلے محلے میں جا کے مدرسے کھولے اس کے بعد میں نے نوکری چھوڑ کے اپنی تجارت کی وہاں سے بھی اگر کوئی پیسہ کمائیا وہ بھی میں نے اسی کام پر خط کیا تو اللہ تعالیٰ نے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں وقع بورڈ اسلامیہ کا جو ایک مسلمانوں کا احمد آرہ ہے اس میں ایڈمیسٹریٹر بن کے دسٹرک پنچ میں یہ ان ولیوں کی یہ شخص وجہ سے جو ان سے مجھے عقیدت تھی تو اسی وجہ سے شاید مجھے کچھ چند دن میری زندگی کے کچھ لمحے جو ہے وہ خدمت کرنے کا موقع ملا ہے انشاءاللہ سائن بابا کی جو کمیٹی ہے اس میں 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 ممبر ہوں اور وہاں بھی ہم بہتر نظام کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں سائن بابے کے ساتھ بھی ان کی مجودگی میں میں نے ان سے کچھ ان کی دعا حاصل کی ہے یا ان کی خدمت کی ہے تو بعد میں بھی یہ یعنی ایز ملازم تو ایک الگ بات ہوتی ہے مگر عقیدت سے تو ہمارے ڈسٹرک پنچ میں وقف بورڈ میں میں نے جو دکھا ہے وہ سب سے زیادہ انکم جو ہے وہ اسی زیادت سے لوگوں کی عقیدت ایسی ہوتی ہے کہ میں کبھی بھی زندگی میں اپنی گھاڑی سے یہاں روکنے کے بغیر یہاں سے نہیں نکلا ایک بار ملیٹنسی کے دوران میں میں سرن کوٹ گیا تھا تو میں یہاں بھول گیا یہاں رکنا تو واپسی پہ میری جیب خراب ہو گئی گا تو میرے دماغ میں یہی تھا کہ میں نے وہاں حاضری نہیں دی اس لیے شاید میری جیب خراب ہو گئی تو میں نے گاڑی سے دوسری گھر سے مگائی اور پھر میں گئی تو انشاءاللہ زیادہ باتیں میں کیا کروں یہ ہمارے رشید صاحب ہیں کافی باکی بھی ہمارا جو وقبورڈ کا سٹاف ہے یہ محنت کرتے ہیں لوگ محنت کرنے والے کو کام کرنے والے پر الزام لگاتے ہیں تاکہ وہ نہ کر سکے اور الزام لگانے والے چور ہوتے ہیں وہ کیونکہ کسی کو آگے بڑھنا نہیں چاہتے کہ یہ کام ہو جائے وہ جو جب کام کرے گا تو اس کی پچاس غلطیاں نکالیں گے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا تو مجھے امید ہے کہ یہ جو انہوں نے جمانڈ کی ہے کہ یہاں سلیبس چینج ہونا چاہیے ہم کشش کریں گے کہ اگر سب سے بڑا ڈسٹرک پہنچ میں یہی ایک ادارہ ہے اس کے مدرسے میں جیسے پہنچ کے کچھ مدرسے جہاں ہائی سکول تک ہیں تو وہاں تک ہم پہنچیں اور یہ ڈسٹرک پہنچ اور وہ یہاں ہی خرچ ہوگی یہاں جو کہتے ہیں کہ آپ بھی سال سے جو مولویوں کی طرح ہے وہ دو سو روپیہ والے سسٹم کو ہم دو ہزار بنانے والے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو محکول ان کی خدمت کے مطابق ان کو تنخابی دیں گے بچوں کے لیے کھانا بردی اور سارا نظام جو ہے وہ ہم ٹھیک طرح سے کریں گے کیونکہ یہ جو بچے ہیں یہ مہمان رسول ہے اور ہمارے گھر میں اگر کوئی مہمان آ جائے تو ہم اچھے سے اچھا کھانا اس کو کھلاتے ہیں تو بچوں کو ایسا کھانا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ رسول اللہ کے مہمان ان کی خدمت ان کا طریقہ ان کی وردی اچھے سے اچھا ہم پہ فرض بنتا ہے کہ ہم ایسا نظام بنائیں تو یہ یہاں اس ایڈمیسٹریٹر کی پوش پہ کہیں لوگ آئے کہیں گے میں بھی یہاں کون سا دنوں کے لئے آیا ہوں تو انشاءاللہ میں ان کی مشتاق صاحب کی یہاں جو بھی یہ مجھے واقفیت تکھیں گے کہ یہاں ایسا ایسا نظام کرنا ہے ان کی باتیں سن کے اس علاقے میں جتنی بھی ہماری ہماری مسجدیں ہیں مدرسے ہیں قبرستان حالی اسی کا نہیں ہم پورے علاقے سرنکوت میں جو جو وقف بور کی ذمہ داری ہے انشاءاللہ بہت خوب طریقے سے نبائیں گے جتنی دیر ہمیں اللہ تعالی نے تفیق دی اس سے زیادہ میں ہمیں آج پہلی بار کیونکہ واقفیت کرنے کے بعد ہم منتلی یہاں ایک میٹن کیا کریں گے کہ ہمارے لوگوں کے ساتھ بھی ملکے علما کے ساتھ بھی ملکے کہ ہم ہم نے کیا اور مجھے امید ہے کہ مہر رمضان کے بعد ہم آپ نے پورا سسٹم چینج کر دیں گے یہاں جو کنسٹرکشن کا کام ہے وہ فرید صاحب کو میں نے لایا ہے بولا کالی بولا تھا میں نے کہ یہ آپ کام مکمل کریں آپ کی جو پیرمنٹ پینڈنگ ہے وہ ہم دیں گے آدمی کا ارادہ نیک ہونا چاہیے تو ریسورس اللہ تعالی دے ہی دیتا ہے جب اللہ کے کام کے لیے ہمارے پاس کوئی چیز ضرور پڑے گی تو اللہ مہیا کرے گا انسان کچھ نہیں کر سکتا ہے ہم بہتر سے بہتر نظام کر کے انشاءاللہ اس مدرسے کا سکول کا ایسا سسٹم بنائیں گے کہ جو ہمارے ڈسٹرکٹ پونچ میں سب سے اچھا شکریہ اس سے زیادہ میں آپ لوگوں سے محفرت کرتا ہوں کہ میں آپ لوگوں نے یہاں تکلیف کی ہے اس کے لیے میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ مجھے تو ویسے ہی جارت میں آنا تھا تو آپ نے اتنا کچھ نظام کیا ہے اس کے لیے آپ سب لوگوں جو ہمارے میں آپ کو شکریہ دیا 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 آپ کو شکریہ دیا